جیسا کہ آج 23 مارچ جو ہے قرارداد پاکستان جو پیش ہوئی تھی اپنا منارہ پاکستان میں 1940 کو اس کے لیے ہم آج سارے اکٹھی ہوئے ہیں اس کی جو قرارداد پنجاب کو مسیحی ووڈ جو تھے اس وقت دینے کی ضرورتی اور بانی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ اکریتوں کو رکھا اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی جو تھے جو گندرنات منڈیل تھے دیوان بہادر ایسپی سنگا تھے جنہوں نے پاکستان پر لیے کام کرنا ہے پاکستان خوش آلوگا تو ہمارا قوموں میں نام ہوگا ہم محبت بامی مل جلکر بلا تفریق مسلم کرشنم سب ایک ہیں یہ ملک ہمارا قائم رہے دائم رہے یہی ہماری دعا ہے ناظرین انیس سو چالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی تھی اور آج کا دن وہ دن ہے جب مسلمانوں نے الہیدہ ملک جو ہے اس کا خواب دیکھا تھا اور انیس سو چالیس میں قرارداد جو ہے منظور کی گئی لاہور کے منٹو پارک میں یہ قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی یاد میں منارے پاکستان جو ہے وہ قائم کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیگرانڈ پر کہ ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور سیم ای ناز کا انعقاد کیا جا رہا ہے گانفر سے زوری ہیں سیاسی تمام جماعتیں مذہبی جماعتیں ہر زلے کی ڈسٹرک انتظامیاں جو ہے وہ تقریبات میں شریک ہے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے سٹکوں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم دن ہے آج کے دن کی جو اہمیت ہے اسے اجاگر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آج کا دن وہ دن جب انیس سو چالیس میں آج تئیس مارچ کو قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی تھی اور آج کے دن کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں سیمینارز جو ہیں وہ منقض کیا جا رہے ہیں تقریبات میں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد جو ہے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور وطن عزیز سے اور اپواج پاکستان سے شہری اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ملک بھر میں ہر شہر میں ہر صوبے کے تمام شہروں میں پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخان ہر جگہ ہر ڈسٹرک میں اس وقت تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور طلبہ طالبات کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے ان ریلیوں میں اور وطن عزیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا جارا ہے دن کا آغاز جب ہوا تو دن کے آغاز سے ہی مساجد میں جو ہے وہ پاکستان کی ترقی سلامتی اور اہست اکام کے لیے خصوصی دعایا تقریبات جو ہیں وہ منقض کی گئی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان تقریبات میں اس وقت ملک بھر میں تقریبات آج جو ہمیں پاکستان کے حوالے سے جاری ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اقلیتیں دی یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سردار جسوال سنگھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سنگھ صاحب کیسے آپ خریص ہیں ٹھیک ہے آپ بھی تقریبات پر بر چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں جی اسلام علیکم ساتھ سرکال بسم اللہ جی جیسا کہ آج آہ تیس آہ مارچ جو ہے قرارداد پاکستان جو پیش ہوئی تھی آہ اپنا منارہ پاکستان میں انیس سو چالیس کو اس کے آہ لیے ہم آج سارے کٹھی ہوئے ہیں اس کی جو قرارداد کی جو ہماری کامیابی ہے اس سے جو ہمارا ملک چودہ اگست انیس سو سنتاریس کو مرض وجود میں آیا تو آج اس ملک کی ترقی کے لیے سب اقلیتیں ساری برادریاں کٹھی ہیں اور انشاء اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے جتنا ہو سکے ہم آہ ہر حد تک کوشش کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک ترقی کے لیے بنا ہے اور ترقی کرے گا آج کا ہمارا جو میسج ہے خاص طور پر جو اقلیتی برادری کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب کا پاکستان کے جی ہم سب ایک ہیں ہم سب پاکستانی ہے ہمارے ساتھ آہ 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 کرسچن کمیونٹی آہ کی بھی یہاں نمائندگی کرنے والے آہ جو ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں ان سے بات کریں گے آسو بھائی کیسے ہیں آپ حریر سے ٹھیک چاہ کے آسو بھائی آپ ہی یہاں پر موجود ہیں آہ اور آہ یہاں تقریبات کا حصہ ہے تو آہ مجھے بتائیں کہ آج کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے آہ جی بالکل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج بھی تمام کمیونٹی سکھ کمیونٹی مسیحی کمیونٹی ہندو کمیونٹی اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں پاکستان بنانے کے لیے تمام لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نظر آنے دیئے اپنی جسطوں کے نظر آنے دیئے اور ہماری مسیحی کمیونٹی سے خصوصی طور پر سیسل صاحب سیسل چودری صاحب جسٹس ایک اور نیلیس صاحب اور بہت سارے جو گندر ناد منڈیل تھے دیوان بہادر ایس پی سنگا تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت کردار ادا کیا تو ہم لوگ جو ہے آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے دن دگنی اور رات رات چگنی جو ہے وہ ترقیق ہے جی ہمارے ساتھ تمام اکلیتوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ تقریبات میں آج حصہ لیا ملکبر میں آج جوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جہاں جاری ہے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ملکبر میں ملی جوشو جذبے کے ساتھ تقریبات منقت کی جاری ہیں ہمارے ساتھ مصیب رادی صلاق بتنے والے افعاد بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے ان تقریبات میں موجود ہیں حصہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ فادر یوسف جوٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن دیکھئے یہ ہمیں پاکستان کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب نے مل جل کر اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے پاکستان خوشاہ لوگا تو ہمارا قوموں میں نام ہوگا ہم محبت بامی مل جل کر بلا تفریق مسلم ہم سب ایک ہیں یہ ملک ہمارا قائم رہے دائم رہے یہ ہماری دعا ہے یہ بالکل ہم سب ایک ہیں ہم سب مل کر پاکستان بنتا ہے اور ہم آج میں نے یہ دیکھا کہ میں تمام یہاں پر تقریبات میں جب یہاں میں نے دیکھا میں پہنچا تو سب مل کر تمام یہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہمارے ملک کی وہ ان تقریبات میں موجود تھیں اور آج کا دن جو ہے اس کی تاریخی اہدیت ہے اسے سیمینار میں جو ہے کے حوالے سے روشنی ڈالی جا رہی ہے آج کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور آج ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ہم سب ایک ہیں پاکستان زندہ بار